مہترم ناظرین آج ہم ایک ایسا وظیفہ ایسی تذبیع بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دیں گا تذبیع بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلے ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے حضرت مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل پھر انہوں نے فرمایا یعنی حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی پیارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پکارا کہ اے معاذ پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ نے فرمایا اس وقت اگر تم خبر دوں گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کر پائیں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ اپنے وسال کے وقت بخوف غناہ بیان کر دی تھی محترم ناظرین حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تین مرتبہ پکارنے کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا اس کی اہمیت واضح ہو جائیں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آخر عمرہ میں لوگوں تک یہ حدیث پہنچا دیں تاکہ علم چھپانے کا گناہ ان پر نہ ہو لہٰذا محترم ناظرین ہم ہمارے فرائش جب انجام دیتے ہیں یعنی نماز وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا ایک معمول بنا لے کہ کم سے کم دین بھر میں سو مرتبہ تو بھی یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمات ہے پڑھ لینا چاہیے کہ یہ جو سچے دل سے پڑھتا ہے یعنی اللہ ایک ہے سچے دل سے جان کہتا ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے یہ سچے دل سے کہتا ہے اس پر جہنم کے آگ حرام ہو جاتی ہے اور اگر ہم یہ اپنی زندگی میں کلمات ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو یقیناً کل موت کے وقت بھی یہ کلمات ہماری زبان پر آسانی کے ساتھ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلم تیبہ پڑھنے کی نکتوفیق عطا فرمائے اور بالخصوص موت کے وقت ہمیں کلم تیبہ پڑھنے کی نکتوفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائے میں آپ لوگوں سے گدارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبردار